نہ پانی ملتا ہے نہ گیس آتی ہے کراچی کے علاقے لانڈی کے مکینوں کا پارہ ہائے ہو گیا عوام کراچی کے دعوے دار جماعت ایمکیم کے دفتر پر چڑھ دوڑی پتھراؤ کر کے رابطہ آفیس میں توڑ پھوڑ کی سڑک پٹھائے پانی اور گیس کی ادم فرہامی لانڈی کے عوام ایمکیم کے خلاف سرح پاہ اتجاج ایمکیم کے ایم پی اے کے دفتر کا گہراو مشتہیل افراد نے ایمکیم کے رابطہ آفیس کے دفتر پر توڑ پھوڑ کی پتھراؤں سے ایمکیم کا سائن بورڈ بھی ٹوڑ گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پانی اور گیس نہ ہونے سے زندگی مفلوش ہو گئی ہے مظاہرین نے چلک پر ٹائر بھی رکھ کے جلائے جس سے ٹرافک کی عام دورفت متاثر ہوئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پان پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے